کہ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے خیال گم بدے خزرا کا جا نہیں سکتا خیال گم بدے خزرا کا جا نہیں سکتا میں مر تو سکتا ہوں وہ در بھلا نہیں سکتا میں مر تو سکتا ہوں وہ در بھلا نہیں سکتا میں مر تو سکتا ہوں وہ در بھلا نہیں خیال گم بدے خزرا کا جا نہیں سکتا مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ جب چھوٹے لگے دل کو مدینہ کی طرف دیکھ خیال گم بدے خزرا کا جا نہیں سکتا مزاج ایسا ہے شہر ابھی کی گلیوں کا جو خالی جاتا رہے جو خالی جاتا رہے جو خالی جاتا رہے وہ خالی آ نہیں سکتا جو خالی جاتا ہے وہ خالی نہیں سکتا جو خالی جاتا ہے وہ خالی نہیں سکتا ملکے بولو میں مر تو سکتا ہوں وہ در بھلا پورا مجمع بولے میں مر تو سکتا ہوں وہ در بھلا نہیں سکتا میں مر تو سکتا ہوں وہ در بھلا نہیں سکتا میں مر تو سکتا ہوں وہ در بھلا نہیں سکتا نہ جانے کتنے ہی خیران آئے غرق ہوئے نہ جانے کتنے ہی خیران آئے غرق ہوئے خدا کے دین کو خدا کے دین کو کوئی مٹا نہیں سکتا خدا کے دین کو کوئی مٹا نہیں سکتا ملکے بولو خدا کے دین کو کوئی مٹا نہیں سکتا میں مر تو سکتا ہوں وہ در بھلا نہیں سکتا میں مر تو سکتا ہوں وہ در بھلا نہیں سکتا میں خوش نصیب ہوں سیدیق کا غلام ہوں میں سکات خوروں کو سکات خوروں کو سیدیق بھا نہیں سکتا سکات خوروں کو سیدیق بھا نہیں سکتا میں مر تو سکتا ہوں وہ در بھلا اٹھا لیا ہے نبی نے علی کو کاندھے پر سن کے آپ بتائیے گا چاروں طرف سے میں دیکھنا چاہوں گا مولائے کائنات کے شاہنے والے کتنے بیٹھ ہیں اٹھا لیا ہے نبی نے علی کو کاندھے پر اٹھا لیا ہے نبی نے علی کو کاندھے پر اٹھا لیا ہے نبی نے علی کو کاندھے پر علی کو اپل یہ علی کو اپل یہ زمانہ چھکا نہیں سکتا سبحان اللہ نہ رہے تکریر نہ رہے مولا مولا علی کو اب یہ زمانہ چھکا نہیں سکتا علی کو اب یہ زمانہ چھکا حسین والے تو ہس ہس کے جان دیتے ہیں باپ کی گود میں اسغر نے کہا یوں ہس کر حشر تک روئے گا وہ تیر چلانے والا حسین والے تو ہس ہس کے جان دیتے ہیں حسین والے تو ہس ہس کے جان دیتے ہیں حسین والوں کو کوئی ترار نہیں سکتا حسین والوں کو کوئی ترار نہیں سکتا ماشاءاللہ رضا کی ذات پہ انگلی اٹھا رہا ہے جو رضا کی ذات پہ وادی رضا کی کھوگے گے مالا رضا کا گئے جس سمت دیکھئے وہ علاقہ رضا کی ذات پہ انگلی اٹھا رہا ہے جو رضا کی ذات پہ انگلی اٹھا رہا ہے جو رضا کی ذات کا نکتہ اٹھا نہیں سکتا رضا کی ذات پہ انگلی اٹھا نہیں سکتا ملکہ بولو میں مر تو سکتا ہوں تو وہ دربلا حضور بابو میاں بیٹھے ہیں کتنے دیوانے ہیں بابو حضور کی ذرا ہاتھ چھا کے بتائیں ایک شیر پڑھ رہا ہوں اور آپ بتائیے گا کہ آپ سننے والے ہیں لگے ہوئے ہیں جو بابو میاں کے دامن سے لگے ہوئے ہیں جو بابو میاں کے دامن سے لگے ہوئے ہیں جو بابو میاں کے دامن سے تو رضا کیا کوئی بھی ہی نہیں سکتا تار تکبیر تار رسالت آمد بابو حضور پیضان حضور تاج الشریعہ سکتا سرزمین نواب گن ماشاءاللہ کفیل بھائی رہے ہیں تو ماشاءاللہ میں بھی میں اسی طرح روشن رہتے ہیں کیونکہ بہت محنت کرتے ہیں اپنی نظامتی بہت محنت کرتے ہیں وہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں کو محنت نظر نہیں آتی کچھ اور نظر آجاتا ہے رجوع کرنے کے بعد ان لوگوں کو مانی جانا ہے بیرہ اللہ کے لیے جو لوگ مانتے ہیں ان کے لیے قبر میں اور حشر میں بھی آسانی ہوں باقی جوانا کی وجہ سنیمان